موسیقی 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 پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں انتخابات آج کل موضوع بنے ہوئے پاکستان کے اور اس حکومت کہ یہ جو مدت ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے ایک ٹاؤنڈ آن شروع ہے ایک طرح سے کیونکہ اگست میں اس کی مدد پوری ہو رہی ہے پیپلز پارٹی نے تجویز دی ہے کہ آٹھ اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں آٹھ کو نہیں ہوں گی تو نو یا دس کو ہو جائیں گی امید یہی ہے کہ بارہ اگست سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تاکہ نوے دن کا وقت مل جائیں انتخابات کے لیے اور موسٹ لیکلی انتخابات جو ہیں وہ نومبر میں ہو جائیں گے اب اس میں مولانا فضل امان صاحب کی رائے اب تک ہمارے سامنے آتی رہی ہے کہ وہ مختلف تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک ایکانومی کی وجہ سے اور سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے پاکستان میں جو انتخابات ہیں اس کو ایک سال کے لیے ملتوی کر دینا چاہیے اور اس کے علاوہ جو انتخابات کا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی مدد کو بیسیکلی بڑھا دینا چاہیے اس کی اگرچہ بہت واضح طور پر کبھی جے یو آئی کے طرف سے نہ تردید کی گئی نہ تصدیق کی گئی لیکن اس طرح کے اشارے جے یو آئی کی طرف سے ملتے رہے اب خبریں یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو وقت پر انتخابات کے لیے مولانا نے آمادگی تو ظاہر کی ہے لیکن کچھ شرائط بھی ساتھ میں رکھی ہیں وہ شرائط کیا ہے اور مولانا فضل امان صاحب نے جو ناراضی کا اظہار پرسوں کیا تھا کیا مولانا کی ناراضی ختم ہو گئی ہے اور ان کو منالیا گیا ہے یا نواز شریف صاحب سے ملاقات ابھی باقی ہے اس میں کون سی ایسی پینڈنگ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونا باقی ہیں اس کے ساتھ جو حکومتی کے کچھ اتحادی ہیں ان کو مولانا کی خیبر پخون خان میں کچھ شکمیں ہیں احمل ولی خان نے جے یو آئی پر کرپشن کے الزامات آئیت کیا ہیں اور گورنر کے ساتھ بڑے انہوں نے لمبے چھوڑے شکموں کا اظہار کیا ہے جو کہ جے یو آئی سے تعلق اکتے ہیں اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حلوے کھا رہے ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں احمل ولی صاحب نے کہی ہیں اس پر بات کرتے ہیں ساتھ میں اسرائیل کی رمائندے نے جو ہے وہ اقوام امتحدہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائی ہے اس پر دفتر خارجہ نے اس کو ریسپونڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطین میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کرنے والے کوئی عزیب نہیں دیتا کہ وہ ہمیں سکھائے لیکن کیا پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اور اس پر آواز اٹھایا جانا یا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے برابر ہے تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ کامران مرتضی صاحب موجود ہیں جی ایو آئی کے راہنما ہیں بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب خوش آمدید احمد زیاد صاحب موجود ہیں سینئر تجھیکار ہیں بہت شکریہ آمد صاحب اور علی گوھر بلوٹ صاحب ہمیں جوئن کریں گے مسلمین نون کے راہنما تمام اہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے کامران مرتضی صاحب یہ ملاقات ہوئی مولانا کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ سورسز سے خبریں نکلیں ہیں آپ اس کی تصدیق یا تدید کر سکیں گے کہ مولانا راضی ہو گئے ہیں کہ چلیے اکتوبر نمبر میں الیکشن کرا دیں لیکن مشروط آمادگی ظاہر کی گئی ہے یہ ریپورٹ ہوا ہے سورسز سے کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسی شرائط ہیں اس وقت جو جے یو آئی سامنے رکھ سکتی ہے شہباز شریف کے موجودہ حکومت کے ایسا ہے ایسا ہے کہ ہم ہماری جو چاہت تھی اسی وقت جب عبران خان کو اٹھایا گیا تھا تو ہم الیکشن کروانے کے حق میں تھی اور یہی بات مولانا صاحب نے کی اور یہ بات میری پریزنس میں بھی ایپریل دوہزار بائیس میں مولانا نے شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں بلاوت صاحب کی موجودگی میں کی تھی یہ وینیو جو مجھے یاد پڑتا ہے پنجاب ہاؤس تھا شاید تو کوئی اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری گرفت سے الیکشن کی ڈلے کی بات نہیں ہوئی جو پچھلے مہینے پچھلے مہینے ہماری شورا کا اجلاعہ اس میں بھی ہم نے اپنی پارٹی کو گوئیٹ دے دیا ہوا تھا نہ صوروں کی سطح پر بلکہ جسٹک کی سطح پر بھی ہم نے کہہ دیا ہوا تھا کہ الیکشن کی تیاری میں جائیں اور اب آپ نے ریزلٹ بھی دیکھا ہوگا لوکل بائیس کا برشتان میں جسٹک چیئرنس کے حد تک وہ بھی آپ دیکھئے اس میں جی ایو آئی کے خاصہ جو بہتر نترائج اس نے حاصل کی ہے کبھی بھی آپ الیکشن کا ڈلے چاہتے ہی نہیں تھے یعنی آپ ایک سال کے لیے انتخابات کو ملتبی کرانا نہیں چاہتے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی یہ خواہش نہیں لگیا آپ کی اس میں ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے ابھی الیکشن کراؤ جواب میں وہ ایک طرح سے ان کو ایک ذرچ کرنے والی بات آ جاتی تھی کہ وہ کہتے تھے ابھی الیکشن کروائی ہم کہتے تھے ہماری طرح سے مران صاحب نے کہا کہ نہیں ایک سال اور بڑھ جائے گا تو وہ یہ کہنے والا جو نا وہ صرف ایک سیاسی جواب آپ اس کو سمجھ دیجئے مگر کبھی بھی جو نا یہ پارٹی کی انٹینشن نہیں رہی کہ وہ الیکشن کو پرلانگ کریں یا کسی قسم کی کوئی کنڈیشنز ہیں اس میں الیکشنز کے لیے ہم تیار تھے تیار ہیں اور تیار ہوں گے کسی پارٹی کے لیے الیکشن کے لیے تیار نہ ہونا جو ہے وہ اس کو سیاسی نہیں رکھ سکتا پھر صحیح ہے تو کامرہ صاحب کوئی شرائط آئید ہوئی ہے اس حصے میں کہ چلے ہم مان رہے ہیں کچھ یہ بھی سورسے سے آ رہی ہیں کہ مولانا نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ عارف علیہ صاحب کے جانے کے بعد پاکستان کا صدر لگنا چاہتے ہیں نہیں اس میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں شاید آپ کو سسٹم کا پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں جو ہے اگر عوضے کی خواہش کی جائے تو اس عوضے کے لیے وہ پھر کوالفائی نہیں ہم کر پاتے میں جیسے ایک سیڈنگ سینیٹر ہوں اگر فرض کر لیجئے کہ میں اس عوضے کے لیے خواہش کرتا تو سب سے پہلے ڈسکوالفکیشن میری یہ ہی ہوتی کہ میں نے اس کے لیے خواہش کا اظہار کیا تو مولانا کی طرف یہ تو آپ کا پارٹی کے اندر کا میکنزم ہے یہ ہو سکتا ہے جی پارٹی کے اندر کا میکنزم ہے اور مولانا نے بھی کبھی میرا خیال ہے کہ اس خواہش کا اظہار کسی کے ساتھ پرائیویٹلی بھی نہیں کیا ہوگا مگر اگر پارٹی کہیں پہ نامزد کرتی ہے فرض کر لیجئے مجھے کہیں کہ جی آپ نے کنٹسٹ کرنا ہے تو باوجود کہ مجھے پتہ ہو سر لیکن وہ ویکی لیکس کے مطابق تو مولانا نے وزارت عظمہ وزارت عظمہ بھی مانگی تھی تو وہ ڈسکوالفکیشن تو تب بھی ان کے نہیں ہوئی تھی ویکی لیکس کے مطابق تو وہ وزارت عظمہ کے بھی خواہش مند تھے ویکی لیکس میں جو مرضی کہلے ویکی لیکس میں تو اور بھی بہت کچھ تھا بہت لوگوں کے خلاف تھا مولانا یاد آگئے باقی لوگ یاد نہیں آئے آپ کو صحیح ہے آجا آلی گور بلو سا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو شو میں یہ مولانا کے ساتھ کیا لڑائی ہے ان کو آپ منع نہیں پا رہے وہ ناراض ہیں کہ آپ نے بالا بالا میٹنگز کر لیں وہاں دبائی میں اور پھر یہاں پر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا شرائط وہ پیش کر رہے ہیں کچھ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے پی ڈی ایم کے چیرمین اور جس طرح سے کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جب ہم آپوزیشن میں تھے تو اس وقت پی ڈی ایم بنا پیوز پارٹی اگرچہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی لیکن وہ اس جد و جہد میں شامل تھے اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری گورنمنٹ بنی تب بھی ہم اکٹھی چال رہے ہیں اور خاص طور پر وہ اور پارٹیز بھی آئیں جو اس وقت گورنمنٹ میں تھیں اس کے بابدود آپ نے ان سے مشاورت کرنا مناسب نہیں سمجھا دبائی میں میٹنگز کرنا سے نہیں دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کے تحفظات ہیں ان تحفظات کو دور کرنا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مشاورت کرنا نہیں چاہتے یا مشاورت کار نہیں رہے تو کیوں نہیں مشاورت کی ایکچولی یہ ہے کہ جو ظاہر ہے جو دبائی میں سٹنگز ہوئی ہیں پلٹیکلی تو اس کے بعد ظاہر ہے پیپلز پارٹی جو تھی وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے مشاورت کے بعد پھر مولانا صاحب کو بھی آن بورڈ لینا تھا کہ بھئی یہ بات چیت ہوئی ہے ابھی تک کوئی علامیہ ایسا جاری نہیں ہوا لیکن مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے پہلے آپ نے آن بورڈ لینا تھا جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ دور ہونے چاہیے اس ٹاپک پر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں نہیں لینا تھا صرف یہی فرق ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی سے بات کر لی ظاہر ہے جو ڈسکیشنز ہوں گی وہ مولانا صاحب کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور اس کے بعد کٹھی بھی جائنڈ میٹنگ بھی ہو سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو کچھ اس معاملے میں شاید غلط فہمی ہوئی ہے لیکن لیٹس یہ ہے کہ میاں صاحب کو اور مولانا صاحب کا رابطہ بھی ہو گیا اور کوئی ملاقات تہہ بھی ہو گئی آن قریب انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور بالکل یقینی طور پر جو بھی مولانا صاحب کے تحفظات ہوں گے اس معاملے میں کے مشاورت والے سلسلے میں اور ان تمام پلٹیکل پارٹیز جو آگے بڑھیں گی جو الیکشن کا پروسس ہے یا تمام چیزیں ہیں وہ امی کیبلی تحقی جائیں گی ظاہر ہے کہ ایک ہم تمام پلٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن منیفیسٹوز رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددے مقابل الیکشن کانٹسٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بلخصوص میں دیکھ رہا تھا کہ کی پی کے کا کافی بیلٹ ہے جس میں نون لیگ اور جے یو آئی آمنے سامنے ہوتی ہیں پیپلز پارٹی پنجاب میں کافی سیٹس پر مددے مقابل ہوتی ہے سندھ میں کچھ سیٹوں پر کراچی اور کچھ سیٹس پر نون لیگ ہوتی ہے لیکن سیٹ ایڈجسمنٹ سے مولانا کو انکار کرنی دیا نون لیگ نے دیکھیں یہ کہنا قبل ادھ وقت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسمنٹ والی بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام پلیٹیکل پارٹی کو الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہیے اور سیٹ ایڈجسمنٹ والی کوئی باتوں پر کوئی حقیقت بھی نہیں ہے ہاں سیٹ ایڈجسمنٹ اس صورت میں ہوتی جہاں پر تمام پلیٹیکل پارٹی کمفرٹیبل ہوں یا وہ خود تیہ کریں ادر وائز کوئی ضروری نہیں ہوتا الائنز ضرور بنتے ہیں اپوزیشن کے اندر رہنے کے لیے بھی وہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ تمام پارٹی ایک دوسرے کے بارے میں یہ کشن ضرور رکھتے ہیں کہ کسی مطلب حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے یا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے یہ آپس میں اور اتنا ایک تمام پلیٹیکل پارٹی کو آپس میں سپیس دینی بھی چاہیے کہ وہ ملکی معاملات کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایک مصبت کردار ادا کریں اور آپس میں یہ سلسلہ جاری ہے چلیں عامرزا صاحب اظاہر ہے ابھی عارف الوی صاحب جو ہیں وہ جب ان کی مدد پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ایک نیا صدر لگانا ہوگا پاکستان کا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کوئی خواہش کا اظہار کرے کہ میں صدر لگنا چاہتا ہوں ایک طرف خبریں یہ ہیں کہ آصف زہزاری صاحب خواہش ماند ہے کہ وہ اگلے پاکستان کے صدر ہونا چاہتے ہیں دوسری طرف خبریں یہ ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب بھی خواہش ہیں اور اس میں ان کی خواہش رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ یہ اپنے اتحاد کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ان کو صدر بنایا جائے اگرچہ کامران مددہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرنل سسٹم تو یہ ہے کہ ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے لیکن شاید وہ پارٹی کے اندر کا سسٹم ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے سینیٹر بناو اور مجھے فلان وزارت ہو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس میں ٹائپ پڑ سکتی ہے مولانا اور آصف زرداری صاحب کے درمیان یا کوئی اس طرح کی اور لیڈی ایک سوچ موجود ہے اس اتحاد کے اندر مجھے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ مین اسٹریم پولٹکس کو کہ جو بڑی جماعتیں ہیں وہ پہلے مرنے پہ گریس کریں گے مولانا کو صدارت دینے سے پہلے اور ظاہرہ کہ جو بھی جماعت وہ اس وقت تک دیکھیں گے کہ جی پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی تو کسی بھی طرح جو ہے اپنا جو ہے شخص جو ہے اپنا نومینی اس اہم ترین عوضے کے لیے لے کر آئیں حتیٰ مجھے ایک بات میں ذرا سکرم تاریخ کو سمجھیں اتحاد کی جو تاریخ ہوتی ہے آپ میں ایمارڈی سے شروع کریں ایمارڈی کے دور میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی جماعتوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا اس مومنٹ کے اندر لیکن جب الیکشن قریب آئے تو بیندیر بھٹو صاحبہ نے اپنی سولو فلائٹ لی تھی ٹھیک ہے نا اور انہوں نے کچھ ایک دو لوگوں کے لیے تو سیٹس ریجسمنٹ کیتی انہوں نے لیکن ایمارڈی کے ہر انوما کے لیے نہیں کیتی انہوں نے اور اس کی وجہ سے گلا شکل پھر ایک اور سمجھنا چاہی ہے کہ چھوٹی پارٹی جو ہیں وہ ڈکیٹ نہیں کر سکتی بڑی پارٹی کو مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتحاد میں ہیں تو آپ ان کا جو ایک انڈیپینڈنٹ اگر وہ کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا مطلب ہے کہ ڈکیٹیشپ نہیں ہو سکتی یا یہ شکوا بھی نہیں ہو سکتا سٹل طریقے سے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر فرض کرے کہ نون لیگ کہہ دی ہم بھی آر انڈیپینڈنٹ پارٹی پی ڈی ایم کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لیکن ہماری اپنی شنافت بھی ہے اور ہم خود بھی رابطے کر سکتے ہیں جیسے ہم جیو آئی سے رابطے کر سکتے ہیں ہم کسی اور جماعت سے بھی رابطے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کا شکواہ جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے دوسری میں ایک اور بات کروں گا کہ مولانا کا شکواہ جو ہے آپ اس کو بہت سنجھتی سے مت لیں کیونکہ جو ہمارے ہاں جس طرح کی سیاست ہوتی ہے کچھ لوگ اور کچھ لوگ کی بنیاد پر تو آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ جو ہے مولانا کو منع لیا جائے گا اور مولانا کو منع منع جو ہے اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے مطلب ہے ان کو ظاہر ہے کہ ان کے شکواہ کو سیریس نہ لے لیکن نون لیگ نے ویسے آمیر جانسہ مولانا کے شکواہ کو بہت سیریس لی آیا ہے کیونکہ جیسے انہوں نے پریس کانفرنس پرسوں باتشت کی میڈیا سے فوری طور پر نواز شیف صاحب حرکت میں آیا شباز شیف صاحب نے ملاقات کی نواز شیف صاحب نے بیان دیا تو یہ سیریس تو نون لیگ نے بہت لیا ہے نہیں نہیں میں اس کو یوں کہوں گا کہ یہ سمبلزم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اگر فرض کریں کسی نے شکواہ کیا تو ظاہر ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں جاتا کہ وہ کہیں جی وزیراعظم سے ایک ملاقات کرنے کیونکہ دیکھیں وہ بھی پرانا خاندان ہے سیاست کا ان کو رکھ رکھاؤ آتا ہے مینرزم ہوتا ہے لیکن جو ریل پولیٹک ہوتی ہے نا اس میں کوئی مطلب ہے ایک ہوتا ہے کہ جب نون لیگ اپنے اسٹو پر آئے گی تیبر پر آئے گی جو اس کو کرنا ہوگا جو اس کے عذاب ہوں گے تو اس کو فوق یہ دے گی نہ کہ مولانا کی خواہش کو کسی بھی اور اتحادی کیا پیپلس پارٹی کی خواہش کو تو یہاں پہ میں اچھا پھر آئیے صدارت کی طرف آپ نے بڑا اچھے وکھی لیتا جو حوالہ دیا تھا صرف مولانا کو نہیں ہیں کچھ شکویں مولانا سے بھی ہیں جیسے اے این پی کو شکویں ہیں مولانا سے سمر حارون بلور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر صاحبہ یہ احمل ولی صاحب نے جو گفتگو کیا ہے اس میں تو انہوں نے کافی سنگین الزامات لگایا ہیں مثلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذہب کے نام پر منو سلوہ کھایا جا رہا ہے مثلا انہوں نے کہا ہے کہ دین کا لبادہ اوڑے ملک کا جو حشر کیا جا رہا ہے ایک دن اس کا جواب دینا ہوگا پھر انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پخون خواہ حکومت کوئی حلوہ نہیں ہے کہ جو آئے وہ کھا کے چلا جائے اور گورنر صاحب کو کافی تنقیق کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ ان کو سپورٹ کر کے بڑی غلطی کی گئی کیا شکویں ہیں جے یو آئی کے ساتھ اے این پی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو ہماری پارٹی کا موقعش دینے کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احمد صاحب کا جو بیان آیا تھا وہ مولانا صاحب نے گورنر ہاؤس کے پاور میں ایک بھیر رسمی گفتگو کی تھی جنرلسٹ ان جنرلسٹ کی جو ریپورٹ آئی تھی ان ریپورٹ پر یہ ہماری پارٹی کا رد عمل تھا احمد صاحب نے بھی دیا تھا اور آج ایک میری طرف سے بھی بیان آیا ہے میں کیونکہ پارٹی کی صبحی سپوکس پرسن ہوں اس طرح ہے کہ جب یہ گورنرشپ اور یہ گراند سیٹ اپ کا فارمولا بن رہا تھا تو یہ گورنرشپ کا عوضہ عوامی نیشنل پارٹی کو آفر ہوا لیکن ہماری پارٹی کی تینک ٹینک نے بے ون پہ یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم اس اتحادی حکومت کو ووٹ دے کہ سپورٹ تو کریں گے کیونکہ ہم نے جو خستائیت کی سیاست کھیلائی ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن ہم ان کیابنٹ میں کوئی اہدہ نہیں لیں گے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہمیں بہت پیار اور عزت اور احترام کے ساتھ اہدے آفر ہوئے ہم نے ان اہدوں کو پیار اور احترام کے ساتھ ریفیوز کر دیا کیونکہ ہماری ایک سو سال پرانی پارٹی ہے ہمارے اپنے کوئی اصول ہے اور ہماری ساری نظر اور جو سیاری ہے اپ کمنگ الیکشن کے لیے ہے ہم کیاٹیکر کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے جب یہ آیا تو ہم نے اگین رسنس کر دیا ایک دو نام بھی بیچ میں لیے گئے دوسری پارٹیوں کی سائیڈ سے پی ڈی ام جماعتوں کی سائیڈ سے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ جی عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی ممبر گورنر کے اوڈے پہ نہیں بیٹھے گا وہ تو آپ نے سپورٹ کر دیا سپورٹ کر دیا یہ آئے ملے اچھی اچھی باتیں کی اب جب یہ بن گئے تو پہلے تو ہم نے ان کو تھوڑا سا بریکنگ انٹیریٹ دیا کہ کچھ بہت ساری ٹیدنگ یوشوز تھے لیکن ہر چیز میں کہہ رہے تھے ہم فائل منگا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد گورنر صاحب کی جو بیٹے ہیں وہ پشاور میں میٹرپولیٹن میئر بھی ہیں جی میئر ہے تو باپ بیٹے نے مل کے باقی ساری پارٹیوں کی یہ جو باتیں عوامی نیشنل پارٹی نے کی ہیں آج پیپرز پارٹی کے سپوکس پرسن کنڈی صاحب نے بھی کی ہیں یہ مسلم لیگ کے صوبائی سپوکس پرسن اختیار والی صاحب بھی کی ہیں مسئلہ مگر مسئلہ یہ ہے کہ گورنر صاحب اور ان کے بیٹے بیٹے اپنے جو لیول سے تجاوز کر کے اپنے آپ کو ڈیپٹی گورنر انہوں نے بنا دیا ہے جو اتحادی اگر وہ نازم وہ کاؤنسلر وہ ایکس منسٹر وہ ٹکٹ ہولڈر وہ کیونکہ اسمیلہ تو ہے نہیں وہاں پہ کہ میں آپ کو کہوں کہ کوئی ایم پی اے یا منسٹر ہو سکھیں جو بھی کسی بھی کام کیلئے جاتا ہے اس کو پہلے دعوت بھی جاتی ہے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ جے یو آئی میں شرکت کریں اچھا اس کے بعد کام کی بات اچھا ہمارا جو یعنی اے این پی کے لوگوں کو جے یو آئی میں زبردستی لانے کی کوشش کی جارہی ہے فورس کنورجن جس کو کہتے ہیں صرف اے این پی کے نہیں باقی اتحادی کیونکہ میں اے این پی کو ریپریزنٹ کریوں میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی جو الیکٹڈ چیئرمن ہیں نیبر ہوت کے ان سے لے کے اور تیس تیس لائٹوں پہ مصد تیس لائٹوں پہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ایک انسان باچہ خان بابا کا فلسفہ چھوڑے گا تو یہ ان کی غلطی ہے آف تریکورڈ پرائیوٹ لی ہم ان کو کمپلینڈ کرتے رہے صحیح ہے نہیں مگر سامن صاحبہ ایک دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کام کا کہتے ہیں جو ڈھائیس کام ہے جو آپ کا حق بنتا ہے میر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے میر صاحب آپ کو شرطیں آئیت کر دیتے ہیں اور کام نہیں ہوتا انہوں نے اپنے آپ کو گورنر بنا لیا آپ کا یہ الزام ہے لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ کرپشن بھی کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حلوہ کھایا جا رہا ہے اچھا بالکل کر رہے ہیں اگر آپ جو پچھلے چھے ساتھ ہفتوں میں حسوسی طور پر کیونکہ اس سے پہلے پوسٹنگ کانسپرز سے بین تھا جب یہ پوسٹنگ کانسپرز کھلی ہیں اور جو ایک منڈی لگی ہے تو شرم سے ہمارے سر جھگ گئے ہیں اس وقت میں پرائیویٹی یہ بات ہوئی ہے سائی مینسٹر صاحب کو بلا کے یہ بات ہوئی ہے پسے پردہ بہت کوشش کی گئی ہے کہ جی استحاد کی خاطر اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے لپیٹ لیا جائے اور ساری جماعتوں نے اس بات سے اگری کیا کہ جو گورنر صاحب ہیں ان کو کسی اور گورنر کو بٹھا دیں ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے ہمارا گورنر بیٹھے مجھے صرف یہ بتا دیجئے پھر میں کامران مرزا صاحب سن رہے ہیں آپ کو کامران مرزا صاحب اس کو رسپانڈ کریں گے کہ سمر صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ جو آپ کرپشن کے الزامات لگا رہی ہیں یا آپ کی پارٹی لگا رہی ہے یہ چونکہ ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے کیا آپ اس کے ثبوت بھی مہیا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کہہ دینا کہ فلان کرپشن کر رہا ہے یہ تو کافی نہیں ہوتا اس کے لئے پھر ثبوت دینا پڑیں گے بلکل آپ کی کیسے ہیں لیکن اگر کوئی will رکھتا ہے اگر کوئی اس چیز کو investigate کرنے کے لیے یا کوئی مہتما اس کو investigate کرنے کی will رکھتا ہے وہ آئے پشاور میں سیکرٹیریٹ میں ایکس وائی زیڈ ڈیل کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے گا کسی کونسی ڈیل ہوئی ہیں کن کے ساتھ ہوئی ہیں اور جو posting transfers حیران کون طریقے سے ہو گئی ہیں مطلب کسی کو ایک ہفتے بعد دوسری جگہ بھیجوایا جا رہا ہے پھر ایک ہفتے بعد تیسری جگہ بھیجوایا جا رہا ہے اور یہ ساری جو لیندے ہیں یہ گورنر ہاؤس سے ہو رہی ہے تو اب جب باتیں پانی سر سے اوپر چڑھ سلا گیا ہے تو اب مجبوری کے تحت ہم نے اور ہم یہ باتیں ابھی بھی منظر عام پر نہیں لاتے تھے ہم نے صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک کے پی کے گورنر کو بدلیں ان دو ہوپ کہ یہ بدلیں گے تو یہ حالات کرتون ہو جائیں گے اس پہ جب مولانا صاحب نے ایک بڑا پرسنل سا رد عمل دیا ہے ایک بڑا پرسنل اٹیک کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو آپ کی چوئس تھی تو اس پہ عمل خان نے ان کو یاد کر آیا کہ یہ آپ کے سمدھی تھے آپ نے جب ان کو نومینیٹ کیا تھا تو ہمارے گھر تو وہ کرٹسی کال کر آئے تھے چوئس بھی آپ کے تھے رشتے دار بھی آپ کے تھے تو صرف یہ وہ باتیں ہیں جو پرائیوٹل ہونی چاہیے تھی بڑھ کیونکہ وہ منظر عام پہ لے آئے تو دیکھ بھی کم پاپ دے چلیے آپ کا تفصیل سے موقف آیا میں اب اس پر کامران مرزا صاحب رسپونڈ کیجئے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے لیندین ہو رہا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ میں کرپشن ہو رہی ہے اور جو الفاظ استعمال ہوئے کہ حلوے کھائے جا رہے ہیں منو سلوہ کھائے جا رہا ہے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے یہ سب چیزیں اور ابھی یہ چلیں وہ تو ایمل صاحب نے کہا تھا سمر صاحب اس کو جو ہے وہ اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ اگرچے انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا لیکن وہ ڈیٹیل سے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب ٹرانسفر پوسٹنگ میں مال کھائے جا رہا بنایا جا رہا اور میر نے تو خود کو ڈیپٹیل گورنر بنا لیا ہے کیا کیسے جواب دیں گے دیکھیں میری یہ بہن جو ہیں یہ صوبے کی بیٹی ہیں اور ایمل کی طرف سے بھی جو نا ایک ایلیگیشن جو نا اس طرح سے اس سے ملتا جلتا آیا ہے تو یہ ایک صوبے کی بیٹی ہونے کے ناتے اور وہ صوبے کے بیٹے ہونے کے ناتے ان کو چاہیے کہ اگر جو ہے یہ مال کھایا جا رہا ہے اور صوبے کا کوئی حق جو ہے اسے جو نا اس میں کوئی اس کو خود ورد ہو رہی ہے تو ان کو معاملہ ریپورٹ کرنا چاہیے تھا نہ کہ اس طرح الزام لگاتے اور جب انہوں نے الزام لگایا ہے تو ایک ہمارے پاس آپشن موجود ہے ڈیمیجز کے لیے دیفرمیشن کے لیے چونکہ یہ اتحادی ہیں میں مجھے نہیں پتا کہ یہ اس پہ مولانا صاحب چاہیں گے کہ یہ اس میں ہم چاہیں ہیں نہ جائیں مگر کم از کم انہوں نے ایک ان کے پارک پہ جو نا ایک الزام ہے ہم پہ الزام لگا ہے اور مختلف طرح کی الزام بلکہ دو تین طرح کی الزام لگے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ان کو جانا چاہیے ان الزامات کو ثابت کریں ورنہ پھر وہ میرے پاس ایک راستہ ہے مگر وہ تعبی ہے اس بات کہ مجھے مولانا ایک اتحادی کے خلاف جانے کیلئے کہیں گے یا نہیں کہیں گے مگر میں ان سے ضرور چاہوں گا کہ آپ صوبے کی بیتی ہو آپ دوسرا صوبے کا بیٹا ہے آپ ضرور ہمارے ایجنس جائیے اور جا کے ان الزامات کو ہمارے ایجنس ثابت کریے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو عوضہ نہیں لینا تھا اور اگر وہ نہیں جاتے تھا تو آپ کے پاس بھی تو ڈیفیمیشن آپ کے پاس بھی ڈیفیمیشن پر ان کے خلاف جانے کا ایک راستہ موجود ہے اگر یہ ایجنس پر ان کے خلاف میں نے اس کی وضاحت شاید کی ہے مگر شاید آپ نہیں اس کو فالو کر پائے میں نے کہا کہ میرے پاس ڈیفیمیشن کا راستہ موجود ہے مگر ایک اتحادی کے لیے مجھے مولانا سے اجازت ریکوائیڈ ہوگی اور مولانا اگر اتحادی کے اجازت دیں گے تو میں یقیناً چاہوں گا اور میں یقیناً جو ان کو ڈیفیمیشن کا نوٹس دینا چاہوں گا کہ آپ نے جو اضامات لگائے ہیں اس کو آکے کوٹ آف لاؤ میں ثابت کریے ورنہ پھر جواناً ڈیفیمیشن کے لیے تیار ہو جائیے تو یہ تو میرا آپشن ہے مگر یہ تابع ہے اس بات کے کہ میں مولانا سے مجھے اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی مگر کم از کم انہوں نے بہت بڑا الزام لگا دیا بہت مکھول کے الزام لگا دیا کرپشن کا خالی الزام لگانا جو ہے نا مناسب نہیں ہے یہ الزام کو جائیں کوٹ میں ثابت کریں یا جا کے ثبوت بھی دینے جنسی کے پاس کم از کم اس میں کمپلینٹ تو ضرور بنے نہ کہیں کہ جی میں نے یہ کیا تھا غلام علی صاحب نے یہ کیا ہے غلام علی کے بیٹے نے یہ کیا ہے یہ ان کو لازمی کرنا چاہیے تاکہ وہ اسٹیبلش کر پائیں اور صوبے کے حق کے لیے کیونکہ ایک پولٹیکل پارٹی بھی ہیں یہ تو صوبے کے حق کے لیے کم از کم ان کو اس لڑائی کا حق حاصل ہے وہ یہ ضرور کریں اور میں ان کا انتظار کروں گا ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے چلیے رائٹ سر ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو ابھی ہم گفتو کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے سمر حارون بلور صاحب وہاں نے بڑے سنگین الزامات جی ایو آئے پہ لگایا اور کامرہ مرزا صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو یہ الزامات ہے تو جائیں پھر جا کے عدالت میں آپ ثابت کریں یہ معاملہ صرف کیا دو سیاسی جماعتوں کا ہے علی گوہ بلو صاحب کہ نون لیگ کی حکومت ہے یہ وفاقی حکومت ہے اور آپ کے اتحادی ہیں اور پی ڈی ایم کے صدر ہیں جن کے گورنر کے اوپر ان کے بیٹے کے اوپر مہر کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں اور سنگین الزاماتوں جو الزام لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کی حکومت کا اتحادی ہے دیکھیں اصل میں اصد صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آبیسلی اب الیکشن کا ٹائم قریب ہے اور جس طرح سے کہ ابھی پہلے مولانا صاحب کی بھی نراضگی اور ڈسکس ہمکار رہے تھے تو یقینی طور پر یہ ایک محول ہوتا ہے الیکشن سے جاننے سے پہلے یہ تمام پلٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مددے مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب الیکشن تو پھر ایک سیاسی جنگی ہے ایک گمسان کی جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے انہی سیٹس کے بیس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں یہ کرپشن کے الزامات کرپشن جیسے سنگین الزامات الیکشن کی ویسے لگا جائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے کچھ روایات ہوتی ہیں مطلب کرپشن کرنا مناسب طریقہ نہیں ہے الزام لگانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں اگر تو یہ ہے اگر تو انہوں نے کوئی پہلے جو سینئر لیڈرشپ آپ کے نونلی کے لوگوں نے بھی الزام لگایا آپ کے ذلی صدر نے بھی الزام لگایا میں یہ کہتا ہوں کہ جی ایو آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اگر چاہے وہ نون کے بھی ہیں اگر اختیار ولی میرا دوست ہے اگر اس نے کوئی بات کی ہے آیا اس نے پہلے جی ایو آئی کی لیڈرشپ یا نونلی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے اور اس بات رکھنے کے بعد اگر پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو پھر کامران ساں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اختیار ولی نے نونلی کی اور جی ایو آئی کی سینئر لیڈرشپ کے سامنے یہ موقع رکھا ہے اگر نہیں رکھا تو اس کو رکھنا چاہیے تھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو پارٹی ڈریکشن دے آپ کے خان میں یہ جو اس وقت الزامات لگ رہے ہیں یہ اچانک ہو گیا ہے سمر حروم کہہ رہی ہیں کہ پانی اب سر سے اوپر ہو گیا ہے تو پانی تو ایک ایک انچ کر کے اوپر ہوتا ہے دیکھیں سمر صاحبہ کی جو بات ہے سمر صاحبہ ایک پارٹی کی نمازی کرتی میں ان کی پارٹی کی نمازی کرتا آپ کی پارٹی کے بھی عددار نے یہ الزام تو لگایا ہے نا کرپشن کا نہیں لگایا ہے لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ یہ گورنر رول لگ گیا ہے یہاں پر دیکھیں دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اختیار ولی یا ہماری نون لیگ جو ہے یا ہم تمام پارٹی جے یو آئی ہیں ہمیں ایک دوسرے کے مددے مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں اور آویسلی یہ ایک الیکشن ٹائم ہے یہاں پر آ کر برداست وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے چونکہ ہر کینیڈیٹ نے اس ٹائم پر آ کر وہ پانچ سال کی اپنی محنت کا سمر لینا ہوتا ہے چاہے وہ جے یو آئی کی ہو چاہے وہ اے این پی ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پیپل پارٹی ہو تو میرا خیال ہے کہ بہرحال اس قسم کے سریعام الزمات سے تو اتناب کرنا چاہیے اور اگر واقعی کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں تو میں کامران صاحب کی بات تعید کرتا ہوں کہ کسی کو بھی پروپر فورم پہ جانا چاہیے اگر چاہے وہ اختیار ولی ہو ہمارا کو نون لی کا بندہ ہو چاہے وہ اے این پی کا ہو اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہاں سیاسی اختلافات اگر ہیں کوئی واقعی فیورٹیزم اگر ہو رہا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ تحادی پارٹیوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے جتنی بھی کرتی ہیں تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ جے یو آئی کی سینئر لیڈر شیپ کے نوٹس میں لانا چاہیے چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہماری لوگ ہوں چاہے وہ اے این پی کے لوگ ہوں تو داہرہ ہر جگہ پر فورم موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب یہ جے یو آئی کی جتنی بھی لیڈر شیپ ہے وہ یقینی طور پر اس کا نوٹس لے گی وہ خود بھی علاو نہیں کرتے اس قسم کی باتیں کہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ کوئی اس طرح سے کرپشن ہو رہی ہو اور میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب مولانا صاحب جو ہے وہ غلام علی صاحب کی پوری شان بین کریں گے کہ ازنی الزامات میں حقیقت ہے یا نہیں ہے نہیں ہاں بلکل وہ حقیقت ہے اور وہ ان سے پچھے لگا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ جے یو آئی جوائن کرو آج کل چونکہ یہ ایک پریس کانفرنسے کرانے کا رواد چل رہا ہے تو جے یو آئی جو ہے وہ شاید یہ بھی سمجھ رہی ہو کہ اس طرح سے ان سے بھی پریس کانفرنسے کر رہا ہے اچھا اصد میں ایک سیاسی کارکون ہو میں شگر کوٹڈ بات نہیں کروں گا ظاہر ہے آپ کے پروگرام میں بیٹھیں لوگ تو اکھوں کرتے ہیں کہ باتیں تھوڑی سی شفاف طریقے سے ہونی چاہیے دیکھیں جو بھی پلٹیکل پارٹی ہے وہ کسی عدے پر بیٹھے گی وہ کچھ نہ کچھ تو اپنی بیتری کے لیے کریں گے اس کو حق بنتا ہے حق بنتا ہے یا نہیں بنتا لیکن وہ کرے گی ضرور اور اس کو اجازت ہونی چاہیے لیکن اگر آپ اتحاد میں بیٹھے جس طرح تھے ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں ادھر نگران حکومتے ہیں تو ظاہر ہے پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو آپ سے یہی شکایتیں ہیں ہو سکتا ہے کچھ جائز ہوں کچھ نجائز ہوں ہو سکتا ہے ہمیں بھی حالانکہ پنجاب میں نگران حکومت ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ادھر تو کوئی ہماری پارٹی کا تو کوئی بندہ نہیں ہے گورنر بن کے بیٹھا ہوگا یا کوئی چیف منسٹر تو یہی ہو آئی کہ تو ہے چلیں جی چلیں اس پر میں ایک سوال لے کر پھر میں دوسرے یہ اسرائیل والا معاملہ اور انسانی حقوق کی خلافرجوں والے معاملے پر آتا ہوں لیکن پہلے آمیرزان صاحب آپ اس پر ریسپونڈ کریں یہ ساری لڑائی اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ صرف الیکشن کے محول میں جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے یا یہ اس سے کچھ بڑھ کر ہے کیونکہ دو اتحادی جب الیکشن کے وقت پر آ کر الیکشن میں اترتے ہیں تو بارال اس حد تک نہیں جاتے تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے اس سے تھوڑا سا کچھ بڑھ کر ہے دیکھیں اصر صاحب پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو سیاست کا یا جمہوری سیاست کا انعطاعت دیکھیں کہ الزامات کی نویت دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں ایشیوز کیا ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور عمومن ہم پروگرامز میں کیا ایک چیزیں سامنے آتی ہیں ایک چیزیں کہ پاکستان کی سیاست میں سمدھی کا بہت بڑا کردار ہے چاہے فاق میں ہو چاہے وہ کسی صوبے کے اندر ہو دوسری بات یہ آتی ہے کہ چاہے ہم کہتے ہیں کہ مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز میں موروسی سیاست ہے کہ کیا نہ وہاں پہ موروسی سیاست کا پریت ہے ان کو ایک ایسا ڈیموکرائٹک پارٹی نہیں چلایا جاتا وہی چیز جو ہم دینی پارٹی میں بھی دیکھتے ہیں جی یو آئے جو ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے دینی پارٹی تھی جو کم پولٹیکل پارٹی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو قلیدی عوضے ہیں وہ سمدھی کے پاس ہیں دامات کے پاس بھائی کے پاس بیٹے کے پاس تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک چفاف سیاست نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو ابھی خود بلوش صاحب نے فرمایا کہ کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں جناب آپ لوگوں کو جو لوگ ووڈ میں تو آئیڈلزم کی بات کروں گا میں تو بطور صاحبی بطور تذیہ کار کہ لوگ جو آپ کو ووڈ دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ اپنے خاندان کے لیے اپنی سیاسی جماعت کے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے تلامات کریں لوگ اس لیے ووڈ دیتے ہیں کہ آپ ان کے دکھ درد کم کریں امانداری سے کام کریں پاکستان کو آگے لے کے جائیں ہم کہتے ہیں ان ویلیوز پر تم لوگ بات ہی نہیں کرتے آپ مجھے بتائیے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں کبھی آپ نے بحث دیکھی ایشیوز پر بحث دیکھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ معاشی پولیسی پر ہم بحث کر رہے ہوں کہ جب میتلمہ اسلام کی نمائندی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں معاشی پولیسی سے ہمیں خلاف ہیں یا فورن پولیسی کی جو فلاں ڈائمنشن ہے اس سے ہم اگری نہیں کرتے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہو نون لیگ کو نہیں ہم نہیں کرتے ہماری سیاست گھوم رہی شخصیتوں کے گرد اور وہ شخصیتوں کے مطلب جب ایلیکشن ہوتا ہے تب بھی ایشیوز نہیں ہوتے تب بھی شخصیت ہوتی ہے خاندان ہوتا ہے پارٹی کے چاہنے والے ہوتے ہیں کیپٹیف کراؤن ہوتا ہے تو اس میں آپ مجھے بتائیے کہ جمہوریت کا پھل عوام تک کیسے پہنچے گا اور عوام بھی پھر اسی جوش میں ہمارا بھی ایک مایوپک تھنکنگ ہے ہم لوگ بڑے مطلب عوام بھی بچارے معصوم بھی ہیں کچھ لوگ ہم لوگ جو بولتے ہیں تو نقار خانے میں توسی والی بات ہے کوئی سنتا نہیں کہ جی پھتا نہیں کیا بات کر رہے ہیں کہ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس دنیا کا خواب تو دیکھنے کا حق ہے کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ ہم کہیں جی کہ ہر پلٹیکل پارٹی میں الیکشن ہونا چاہیے اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ لوگ میرٹ پر آئیں یہ نہ ہو کہ جی ڈی ای نے کیونکہ ہماری جینج کا ہے ہمارے خاندان کا ہے ہم ہوتی کو عوضہ دیں گے یہ میرے خال میں سب سے بڑا ٹیڑا پن ہے پاکستان کی سیاست میں اور جب تک ہم اس کے خلاف آباز میں اٹھائیں گے ہر سطح کے اوپر مجھتا پلٹیکل پارٹی اس کی اٹھانا چاہیے آپ کو شرم نہیں آئی سن کر کہ میں سمجھتا ہوں کہ دینی پارٹی میں اسے توقع نہیں کرتا کہ اس پر کرپشن کے الزامات لگیں گے میں بڑا دکھی ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ اپنے کردار میں اپنے عمل میں اپنے قول و فیل میں ہم جیسے گناہگار بے عمل مسلمانوں سے بہت آگے ہوں گے ہم ان کی طرف دیکھیں گے لیکن جناب جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان پر بھی اسی قسم کے رقیق الزامات لگ رہے ہیں گھٹی الزامات لگ رہے ہیں تو بڑے دکھی بات ہے تو یہ ان کو چاہیے کہ اپنے دامن کو صاف رکھیں یہ اتنے اتیازتے سیاست کریں کہ ان کے اوپر ایک چھیٹنا ہے اور ماضی میں ایسے میں آپ کو بشمار سیاستدانوں کے نام دیتا ہوں کہ ان کے اوپر آپ اونگوش نمائی نہیں کر سکتے تھے آپ دیکھیں ہماری سیاست میں جو چہرہ ہے جو چہرہ ہے وہ متنازہ ہے جو چہرہ ہے اس پر کرپشن کے الزام آتے ہیں مقدمہ ہے وہ بے شک چھوڑ جاتا ہے لیکن اوامی پرسپشن میں اوام کی عدالت میں وہ گناہگار اور مجرم ہے عدالت بے شک چھوڑ دیتی ہے کہ سقاضہ کمزور تھا وہ تحقیقات صحیح نہیں ہوئیں ٹھیک ہے بری ہو گئے لیکن اوام کی عدالت میں آپ بری نہیں ہوئے اور انشاءاللہ مجھے بڑی قوی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن تو انصاف ہوگا اور ایک نہ ایک دن تو صحیح نمائن دے آئیں گے ہمارے جو امانداری سے کام کریں اختلاف نہیں میں آمر صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جو حقیقت ہے وہ بھی نہ بیان کی جائے وہ کامران صاحب بیٹھے ہیں ظاہرے وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے بہت سارے کلیگز ہیں جو جے یو آئی سے ہیں جہاں پر ہم کسی بات پر تنقید کرتے ہیں وہاں پر اچھی بات کی تعریف بھی کرنی چاہیے آپ یقین کریں آپ کے فارم کے اوپر آپ کو ضرور کیونکہ آپ اس پر پروگرام کریں نیکس پروگرام کریں جے یو آئی کے حاضر پر بے شمار ان کے ایسے ایمنید ہیں آج بیگرہ اس میں دیکھ لیں جن کی کثیر تعداد جے یو آئی سے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی گاڑی ان کے پاس نہیں ہے ان کے مذہبی امور کے وزیر اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت و فردوس میں جلگتے ہیں مولانا شکور صاحب کی ایمانداری کے چرچے اس وقت ہوئے جب وہ دنیا سے چلے گئے مطلب ہے ایک کچھا گھار میں رہنے والا بندہ ایک سادہ پورے رمضان شریف انہوں نے نمادے اور ترامی ایک ان کے ایمینے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے ایک دن سپیچ پر کھڑے انہوں نے کہا کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے تنخواہ کے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے حالانکہ فرنکلی سپیکنگ جو ایمینے کی سیلریز ہے وہ پچھلے دس سالوں سے نہیں بڑی اور وہ بڑی کلیل ہے آبا رولانا دیجئے گا جو باتے ہیں نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں خطیب تھا اور میری پتہ نہیں دو ہزار یا کتنی مجھے وظیفہ ملتا تھا اور اب آ کر مجھے اتنی تو اس کا مطلب ہے اگر مولانا صاحب کی ٹکٹ پہ وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جی ایو آئی کی کریڈیبلیٹی کو ہمیں اس طرح سے چیلنج کرنا مناسب نہیں ہے میرا صرف یہ بات کرنے کا مقصد ہے ہاں اگر کسی فورم اگر این پی جھوڑ بول رہی ہے نہیں میں کہتا ہوں کہ این پی کو کسی پروپر فورم پہ جا کے بات کرنی چاہیے اگر اگر کوئی بندہ کرپشن میں ملوث ہوا تو خودت صاحبی بھی میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کی پارٹی میں بھی نظام ہوگا اور اس کے علاوہ بھی فورم ہے جس کا کامران صاحب نے ذکر کہ اس فورم پہ پھر جانا چاہیے جس کو بھی اتراد ہے وہ کیس کریں کیس ریجسٹر کروائیں کسی پروپر فورم دیکھیں میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کرپشن کرتے ہیں یا آپ مجھے کہہ دیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے پھر اس سے بہتر ہے کہ پھر ہمیں کسی فورم پر بھی جانا چاہیے اگر ہمیں اتنے کھل کے بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی فورم پہ جا کر بات کر رہے ہیں دیکھیں چار سال میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا تو یہاں پر ہمارے ہاں تو نظام وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے تو بڑا کمزور ہے اس لیے لوگ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر بات کرنے کو شاید انفورچنٹی کہ وہ اس کو بات کرنے کو مناسب سمجھتے ہیں بجائے کسی فورم پہ جانے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کسی فورم پہ جا کر شاید کچھ ٹائم نہیں زائے ہوگا ملے گا کچھ بھی نہیں کتنے وائٹ کالر کرائم کتنے کرپشن کے کیسز سیٹل ہوئے ہیں کتنوں کا نتیجہ نکلے دیکھیں پوری دنیا میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ مجھ سے زیادہ اس بارے میں آپ کا نالج ہے کہ پوری دنیا میں سیٹلمنٹس ہوتی ہیں لیکن سیٹلمنٹس مین کے کورٹ کے اوپر ان کا بارگیننگ کا آپ پورے یورپ میں دیکھ لیں وہاں پر ان کی سب سے پہلے ہوتی ہے اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس پر بارگیننگ کر کے ریکوری کی جائے تاکہ گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے میں سمجھتا ہوں لیکن جزا اور سزا کا تصور تو اسلام میں بھی ہے اور سیاست میں بھی ہے ہونا چاہیے بلکل میرٹ کے اوپر سزائے ہونی چاہیے یہی تو وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ پھر وہ اگرچہ کہ اس وقت اس پارٹی کا کوئی پراپر نمائندہ نہیں ہے لیکن ایک جو نیکسس بنا جس میں کہ بشرا بی بی کا نام آیا فرا گوگی کا نام آیا اور پورے پانچ سال پورے پنجاب میں کیا ہوتا رہا پھر ہر بات کو آپ یہ بھی نہیں یہی بات ہے نا سر جیسے آپ کے خلاف کیسز بنے اور ثابت نہیں ہو سکے ایسے آج آپ کی حکومت آپ کو چاہیے آپ ان سب کے خلاف نہ صرف کیسز بنائیں بلکہ ثابت کریں ایسا نہ ہو کہ چار سال کے بعد پھر ہم کہیں ہم نے کیس بنایا ہم نے انٹی کرپشن میں کیس ریجسٹر کروایا پروید علای صاحب چیف منسٹر بنے آج جب شمدہ شباد کو اتر آگے سب سے پہلے انہوں نے وہ کیس کیے لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے کے اندر اور دیگر فراغ گوگی صاحبہ کے خلاف کیسز ہیں ان کو فیس کرنے چاہیے کسی فورم پر آ کر وہ کیوں بھاگی ہوئی ہیں اور ان کو بھگانے والے پورے ہیں جب آپ یہ کہیں گے وہ کیوں بھاگا ہوا ہے آپ سے بھی پہنچے گا کہ آپ کے کیوں بھاگے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس وقت بھی آئے تھے جب ہمیں جھوٹے مقدمے میں آئے تھے آج بھی میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ آپ کے پرگرام کے ساتھ سے بتا رہا ہوں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں نواز شریف صاحب اپنے عدالتوں کے کیس آ کر فیس کریں گے آج تو عدالتوں کے دیاجی بھی بول پڑے ہے کہ نواز شریف کو جھوٹی سزا سنائے گی سٹنگ جات یہ انہوں نے لکھا ہے اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیاج صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو وکٹمائزیشن کا نشانہ بنا گیا اگرچہ اس طرح کی ججمنٹ پہلے کبھی نہیں لکھی گئے لیکن بہرحال یہ ہوا ہے تو یہ تو دیکھیں ہر ملزم یہ کہتا ہے کہ ہمارے خلاف جھوٹا مقدمے بنایا گیا یہی نواز شریف صاحب کہتا ہے یہی شہزاد اکبر بھی کریں گے تو اس فرق کیا ہوا پھر مات تو یہ ہے کہ جو مقدمے بنا رہا ہے کہا ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور یہ ہے جس کو دفتر خاجہ نے رسپانڈ کیا ہے اب دفتر خاجہ کا یہ کہنا کہ فلسطین میں ظلم ڈھانے والے انسائین کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بات نہیں کرنی چاہئے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی ہے کیا انسانی حقوق کے خلاف ورزی پاکستان کے اندروری معاملات میں دخل اندازی ہوتی ہے ایک چھوڑا سا بریک لے کے اسے بارت کرتے ہیں کامران مرتضی صاحب سے شروع کریں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کامران مرتضی صاحب بریک پر جانے سے پہلے جو میں کہہ رہا تھا یہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف عرضیوں پر کوئی بھی آواز اٹھائے اسرائیل اٹھائے یا امریکہ اٹھائے یا کوئی اور تنظیم اٹھائے لیکن کیا یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یا یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے اس سے پہلے صرف ایک بات ایک چھوٹی سی بات یہ جو پہلے بحث چل رہی تھی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں الزام لگانا سب سے آسان کام ہے اور الزام کو دھونے کے لیے جنا مرنا پڑتا ہے جیسے مفتی شکور صاحب ان کی شادت ہوئی اور فوت ہوئے تو یہ بہت ایک عجیبشی بات ہے کہ یہاں الزام لگا دیا جائے مگر کہا جائے کہ کوٹ آف لاو میں ثابت نہیں ہو سکتا تو اس کی ہم نہیں جائیں گے یا کسی ہمیں ایجنسی کے پاس بھی جا کے اس کی ریپورٹ نہیں کریں گے میں ایک منٹ اور آپ کا لوں گا اس سے پہلے مجھ میرے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ جی میرے فلیٹ جو لندن میں ہے اب مجھے ان فلیٹوں کا پتہ نہیں ہے میں نے کہا کہ چلو ایک ایک تو کر لیں گے تو اب اس طرح سے جو جس کا جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے بس ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں یہ اپنا اسرائیل کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ جو ہیمن رائٹس کے اس میں حوالے سے اور انہوں نے پاکستان پر ازام لگایا لیکن مولانا صاحب بہت ترسے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کا تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اس لابی سے ہے اور وہ لابی جو ہے نا جو وہ کہتے تھے وہ آج ستابلش ہو گیا وہ انہوں نے ان کے لئے اسرائیل کو جو ہے نا وہ پچتر سال میں جب کبھی یہ خیال نہیں آیا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں اچھا ہو رہا ہے پاکستان میں برا ہو رہا ہے یا منظر سے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے جا کے وہ ایک انٹرنیشنل فورم پر الزام لگایا تو یہ الزام لگانا جو ہے اسرائیل کا اسرائیل اگر ہمارے بارے میں سچ کہے تو بھی جو اس کا اسرائیل کا وہ قبول نہیں ہے جھوٹ کہے تو وہ تو جھوٹ کہہ ہی رہا ہے اور ہمیشہ اسرائیل نے پاکستان کو اگر اس کو عرب راستے کو کیسی بھی ہیں وہ قبول ہیں مگر پاکستان کسی قیمت پر بھی ان کو قبول نہیں ہے اور پاکستان میں ہمیشہ انہوں نے ڈسٹربنس چاہیے اور یہ ڈسٹربنس پیدا کریں مگر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانیوں کے خلاف ہلیاں اور جبری گمشدگیاں یہ نہیں ہو رہی یا یہ بھی سمجھتے ہیں آپ ساتھ دیکھیں دیکھیں جبری گمشدگیوں کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے اور اس میں میرا اپنا گریمز جو ہے بلوچستان کے حوالے سے ہے لوگ چودہ چودہ سال سے مسنگ ہیں اور میرا سب سے بڑا گریمز کیونکہ باقی جگہ اوپے تو میں بعد میں بات کروں گا یا مہینے دو مہینے والوں کے لیے سال چھ مہینے والوں کے لیے میں بعد میں بات کروں گا میرے اپنے صوبے سے جو چودہ چودہ پندہ پندہ سال سے لوگ مسنگ ہیں میں پہلے ان کی بات کروں گا عورمنٹ کے پانچ سال پانے چار سال بھی گزرے ہیں تو اگر ان کو یہ انسانی حقوق کا احساس ہوتا تو میرے صوبے میں لوگ ریکاور ہو گئے ہوتے میرے صوبے میں جو اجتماعی قبریں تھی اس کے بارے میں معاملات ریکٹ پہ آ گئے ہوتے یہ سب کچھ جنہ یہ بھی انسانی حقوق کے معاملے تھے اس پہ اسرائیل کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی اس میں امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی اس میں دنیا میں کسی ملک کو تکلیف نہیں پہنچی اب یہ معاملہ جب ابھی جب یہ گورنمنٹ گئی ہے تو اس کے بعد جنہ وہ سب کو تکلیف پہنچنے لگ گئی ہے تو اگر بات کرنی ہے تو شروع سے بات کریے یہ سب جنہ ریکارٹ پہ لائی ہے ہم سارے جنہ یہ اصول کے اوپر جنہ وہ ہم نے پہلے بھی ملٹری کورٹ کو اپوز کیا تھا آج بھی اپوز کرتے ہیں مگر انہوں نے اپنے زمانے میں اپوز نہیں کیا تھا مگر آج جنہ وہ اپوز کر رہے ہیں جبکہ نو میہ جیسے دس میہ جیسے واقعات ہوئے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے آمدزا صاحب اس کے دو تین اب پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف عرضیوں پر بولنا اور اس پر اسرائیل کا آواز اٹھانا اسرائیل کو اب ایک پہلو وہ بھی ہے جو ابھی کامرہ مرزد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یو آئی تو پہلے سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان تریکن صاحب کو اسرائیلی لوبی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے یہ اسٹابلش ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور پھر انسانی حقوق کے خلاف عرضیاں اگر ہو رہی ہیں اور اس پر کوئی آواز اٹھاتا ہے کوئی اے بی سی کوئی بلک اٹھاتا ہے یا کوئی فورم اٹھاتا ہے تو کیا آپ اس کو داخلی معاملے میں پاکستان کے داخلی معاملات میں جو ہے وہ مداخلہ سمجھ سکتے ہیں یا یہ انسانیوں کو خلاف برزیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دیکھیں بطور ریاست جو ہے پاکستان اور اسرائیل کے جو تعلقات کی نویتیں وہ سب کو پتا ہے پاکستان نے ہمیشہ جو ہے بڑا کھل کر مضمت کیے کہ جب بھی انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کی اور متواتر کر رہا ہے پاکستان یہ کام تھا ہوا یہ کہ ہمارے ملک میں ایک بڑے عرصے کے بعد جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو برزیوں سے چودہ پندرہ ماہ گزرے ہیں اس میں انسانی حقوق تو پامال ہوئے ہیں اس میں تو کوئی شکشوبے کی گنجائش نہیں ریپریشن بڑھ رہا ہے اس میں بھی کوئی شکشوبے کی گنجائش نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں وہ آپ کے کمزوریوں کو چھالتے ہیں تو اسرائیل نے اس کمزوری کو چھالنے کی کوشش کی ہے ہماری یہ بہت آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں ملک ایجنٹ ہے فلاں مودی کا یار ہے فلاں جو ازرائیل کا دوست ہے پھر اقال میں یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی سٹیچنگ ترک والی بات ہے بہت زیادہ میں اس چیز پہتے نہیں رکھتا کہ پاکستان کی کوئی بھی مینسٹرین پرلٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی لوبی کے لیے کام کر رہی ہے وہ سکتا ہے کہ ان کے آئیڈولوجکلستان تو یہ نو لیگ سمجھتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے کوئی سمجھتا ہے کہ ابھی نہیں ہونے چاہیے جب تک اگس پانچ دوزار انیس کے واقعات کو آپ ریورس نہیں کرتے اسی طرح ازرائیل پہ بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا دیویجنس مل سکتا ہے تو یہاں پر میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی بھی پلٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص جو ہے اس کا اس لوبی سے تعلق ہے یہ والی بات ہے لیکن دائرہ کے کیونکہ وہ میں کہتا ہوں کہ ایکسپوائٹ کر رہے اس پوری صورتحال کو دوسرا میں ایک اور بہت اہم نکتہ یہ جو بھی بات کر رہے تھے ہماری جو یو آئے کے دوست کہ میں ملٹری کورس کی بات کر رہے تھے انسانی پوکی پامالی کی بات کر رہے تھے دیکھیں ہوتا ہے یہ کہ جو فرنج ایلمنٹ ہوتے ہیں سیاست میں جو آپ فرنج سے میری مراد یہ ہوتی کہ جو بڑا ملٹنٹ جن کا پوسچر ہوتا ہے ملٹنسی کرتے ہیں وائلنس کرتے ہیں ان کا تعلق برہنراز مطلب ہے آمڈ سٹرگل سے ہوتا ہے بندوق کی سیاست کرتے ہیں تو فرنج کہتا ہوں فیکر اچھا ان کے ساتھ جو ہے ایک سٹیٹ کا ڈیل کرنے کے طریقہ ہوتا ہے اور میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ درست ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو قائب کر دیں یا مطلب ہے کہ ایکسر جیوڈیشن کلنگ کریں نوپیٹی اس کو انڈوز دیں لیکن وہاں پر اس کے اوپر اتنا آپ دیکھیں کہ ملک میں شوڑ نہیں مشتا لیکن جب بیسے ہی کام جو ہے یا اس سے کم نویت کا کام میں نہیں کہہ رہا کہ بکل exactly وہ ہو رہا ہے اس سے کم نویت کا ہو رہا ہے اگر کسی مین سٹیم پلٹیکل پارٹی پر ہوگا تو اس کا ردے مل زیادہ ہوگا یعنی کہ پلٹیکل ورکر اور ملٹنٹ میں اگر آپ کو فریق کرنا چھوڑ دیں گے دہشت گرد میں پلٹیکل ورکر میں تو وہاں پر پروبلم ہو جائے گی اور یہاں پر یہی پروبلم ہو رہی جیسے میں نے ہمیشہ ملٹری کورٹ کو ہم نے تو سپورٹ کیا جب ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف بن رہا تھا جو کہتے ہیں نا قائد انسپائر ٹیررز تھے کیونکہ وہ لوکل کورٹ کے اندر وہ عدالت کو پریشر میں لے کر آتے تھے وٹنس کو لے کر آتے تھے کیا نا وکیل کو لے کر آتے تھے آپ ان کو سعدے ہی نہیں سکتے تھے اتنا ان کا منظم نیٹ ورک ہوتا تھا تو ظاہر ایک امیلٹری کورٹ کا وہاں پہ ایک عمل دقل بنتا ہے ان طرح کی لوگوں کی نہیں تو بنیادی بات یہ ہے تو کسی بھی پولیسی کی وجہ سے یا کسی بھی بنیاد پر کسی کی لوبی قرار دینا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نام انا سے بات آتا ہے یہ تو ہم نے دیکھا کہ جب نون لیگ کا موقف یہ رہا ہے اور وہ ٹھیک ہے ان کو یہ موقف رکھنے کا پولیسی بنانے کا حق حاصل ہے جب وہ حکومت میں ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ ایک اچھے تعلقات چاہتے تھے لیکن جن لوگوں نے الزام لگا دیا کہ یہ تو بھارتی لوبی ہے یا موڈی کی لوبی ہے یا موڈی کے دوست ہیں اور غدار ہیں تو اس وقت بھی اس کی ہر اقل مند شخص نے اس کی مضمت ہی کی تھی تو یہ کہہ دینا کہ فلان پارٹی یہودی لوبی کی ہے اور آج ثابت ہو گیا ہے آپ اس کی تائید کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک دو باتوں کی یہ وضاعت کروں گا کہ بائی ان لارج تو یہ باتیں جو ہیں یہ مناسب نہیں ہیں لیکن کچھ حقائق سے ہم نظر بھی نہیں دوڑا مطلب ہے نہیں چھپا سکتے دیکھیں جو فورن فنڈنگ کیس ہے ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تفصیلات فورن فنڈنگ کیس میں اسرائیل کی فنڈنگ تو ثابت کئی ہے سر میری گزارش تو سن لیں ابھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو نیئر فیوچر میں آپ کے سامنے آئیں گی مطلب دارے معاملات انڈر پروسس ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ساری فنڈنگز کہاں سے ہوتی رہی ایک پلٹیکل پارٹی میں تو نہیں اس کو پلٹیکل پارٹی کہتا جس پارٹی نے نو مہی کا واقعہ کیا ہو اور جس طرح سے پاکستان کو جلایا ہو یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک دہشتگاد پارٹی نے ایک شہست کا لبادہ اڑا ہوا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے جو مین سٹریم میں بیٹھے ہوئے لوگ الگ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں وہ مطلب ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا کر کے لیکن آج سے پہلے ایک بات جو تھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی تھی آپ وہ دیکھ لیں پھر وہ ایک گورنر صاحب شہید ہو گئے تھے کیا نام تھا ان کا کراچی سے انہوں نے بھی یہ کے بارے میں تذکرہ کیا ایک طرف آپ مذہبی ٹائچ دیتے ہیں دوسری طرف آپ میرا سوال تو کیا تھا نا میں وہی گورن میرا سوال یہ تھا نا کہ اس طرح کے تذکرے تو بہت سارے لوگوں نے کی ہوں گے کہ جی یہ انڈیا کے جو ہیں وہ دوست ہیں اور غدار ہیں دیکھیں میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لابیز کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے یہ کڑیاں ملتی ہیں جس طرح سے کہ جب ان کے ایکس بردر ان لا جو ہیں جب الیکشن کانٹیس کیا اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کانڈریٹ تھا ویسے تو یہ اسلامی ٹاچ دیتے ہیں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے رہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ پھر کڑیاں تو ملتی ہیں مطلب ہے ایک لابی کی طرف سے آواز تو اٹھی یہ جب دو دو سال نواز شریف صاحب جیلوں کے اندر تھے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ شہید ہو گئی تو اس وقت تو اسرائیل کے اندر سے کسی فورم سے آواز نہیں اٹھی تھی آج جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں معاملات آپ آپ کو لگتا ہے کہ انگر نیکسس ہے نیکسس ہے چھیک ہے چلیں لیٹ پی ٹی آئی رسپانڈ اب اس پر وہ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شکر کرنے کے لیے کامران مرزا صاحب آپ کا بھی اور عامرزا صاحب آپ کا بھی اجاز دیجئے اللہ حافظ